بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے جو تیروے پارے میں آیا ہے بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بسائر و عبر حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک بعض اوقات مسیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتداد و علمناک پریشانیوں سے ہوئی انہیں کوئے میں بے جار و مددگار ڈال دیا گیا مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا کئی سال تک جیل کی کال کو ڈھری میں بند رہے لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت تنصیب ہوئی نمبر دو حسد انتہائی قوفناک بیماری ہے سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں نمبر تین اچھے اخلاق عالی اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں قاندان نبوت میں ہوئی تھی وہ آبا و اجداد کی اخلاقی میراس میں سے آپ نے بھی وافر حصہ پایا تھا مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مسائب و شدائط کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے جس کی وجہ سے پریشانی کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا نمبر چار عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی یوں ہی دین پر جمع رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بلا کر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں نمبر پانچ مرد اور عورت کا اختلاط اور قلوت میں میل جو الفتنے کا باعث ہوتا ہے نہ زلیخہ کو قلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی اس لیے اسلام نے مرد و زن کے قلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے ترمیزی اور نسائی میں حدیث ہے جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے نمبر چھے ذات باری پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مسائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے نمبر ساتھ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کریں جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مسئیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا اے میرے رب جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہے نمبر آٹھ سچا دائی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے قافل نہیں ہوتا سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے جو لوگ آپ سے اپنے قاب کی تعبیر پوچھنے کے لئے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی اس کے بعد قاب کی تعبیر بتلائی اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا خود مصر کا باجشاہ بھی اسلام لے آیا تھا نمبر نو ہر مسلمان کو عموماً اور دائے اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی براعت اور تاہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا گیا تاکہ کل کو آپ کو یہ تانہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا نمبر دس اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے قوے کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی نصف ایمان اور اللہ کی نسرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے نمبر گیارہ اس قصے کے متعلقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براد اور طہارت کے کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں پہلی شہادت رب العالمین کی ہے دوسری شہادت شیطان کی ہے کیونکہ شیطان نے باریہ تعالیٰ کے سامنے قسم کہا کر کہا تھا تیرے عزت کی قسم میں سو انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مقلص ہیں اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مقلص اور منتقب تھے لہٰذا انہیں راہ راز سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہیں تھا تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اے میرے رب مجھے جیز زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں چہتی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے جب اس نے واضح طور پر کہا تھا اب حق واضح ہو گیا میں نے اسے فسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے پانچویں شہادت عزیز مصر کے قاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیس آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر قمیس پیچھے سے پھٹی ہے تو زلقہ جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی چھتی شہادت ان زانان مصر کی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گوائی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں نمبر بارہ باروی نصیت اس قصے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے ان کے قصے میں عقل مندوں کے لئے عبرت ہے یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال کر تقت پر بٹھا سکتا ہے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے سورة الرعد سورہ رعد مکی ہے اس میں تیتالیس آیات اور چھے رکو ہیں اس سورت میں تینوں بنیادی عقائد توحید نبوت اور بعض بعد الموت سے بحث کی گئی ہے اس سورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جن سورتوں کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدام عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقتعات ان مقالفین کو چائلنج کرنے کے لئے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں اس سورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک سورت کی ابتدام اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمین سورج اور چاند رات اور دن پہاڑوں اور نہروں غلاجات اور مختلف رنگوں زائقوں اور قشبوں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وحی ہے اور موت اور زندگی نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہیں نمبر دو قیامت کے دن میں باعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے اور یہ کہ جو لوگ قیامت سے پہلے ہی عذاب کے طلبگار ہیں ان پر دنیا ہی میں عذاب واقع ہو سکتا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں نمبر چار ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو قصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے نقمت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے نمبر پانچ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیع دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوئی ہو لیکن بلا کر سوک کر زائل ہو جاتی ہے حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیع دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے پھر آگ میں تب کر بلکل خالص ہو جاتا ہے اور مائل کچیل اس سے الگ ہو جاتے ہیں نمبر چھے اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی آٹھ صفات بتائی گئی ہیں وہ اللہ کے اہد کو پورا کرتے ہیں اور اہد شکنی کے مرتقب نہیں ہوتے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں برے حساب سے قوف رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے قفیہ اور علانیہ کرج کرتے ہیں برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں ان کے مقابلے میں اچھقیہ کی تین نمائے علامات ہیں پہلی یہ کہ وہ اللہ کے اہد کو توڑتے ہیں دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے وہ انہیں توڑتے ہیں اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں نمبر ساتھ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں وہ لوگ مقام نبوت سے نواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں نمبر آٹھ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصف سے پاک ہیں سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم مکی ہے اس میں باون آیات اور ساتھ رکو ہیں اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقتعات سے ہوتی ہے حروف مقتعات والی دوسری سورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیات میں نوزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف سورہ ابراہیم میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے نمبر دو کافروں کی مضمت اور ان کے لئے جہنم کی وعید ہے جبکہ مومنوں کے لئے جنت کے وعدے ہیں نمبر تین قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے بتایا گیا کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کے لئے اس کا عذاب بڑا سخت ہے نمبر پانچ اس صورت میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں قاس طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ اپنی اولاد اور خود اپنے قاندان کے لئے کی تھی ان دعاوں میں انہوں نے امن رزق دلوں کے میلان اقامتِ صلاح اور مغفرت کی درقاست کی تھی نمبر چھے حق اور ایمان کے حکم کو شجرہِ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ اور باطل و زلالت کے حکم کو شجرہِ قبیصہ ناپاک درخت کے ساتھ تشبی دی گئی ہے کلیمہِ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیری ہوتا ہے جبکہ کلیمہِ قبیصہ کے لئے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے سمر ہے نمبر ساتھ سورہِ ابراہیم کے آخری رکو میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے نمبر آٹھ جیسے اس سورت کا آغاز نزولِ قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصدِ نزول بیان کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لئے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرائے جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہلِ اقل نصیت حاصل کرے صدق الله العظیم موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی